وَهُوَ يَعْرِفْ أَنَّهُ لَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَكَانٌ فِي الْقِيَانِ بِمَنْعَا عَن صَواریخِنَا وَمُسَيَّرَاتِنَا ویش لی مصر גם لإیران و لخزبالہ الْتِفْخِنُوَ اتَنُوا بَتْصَفَونَ כי היום המחير שتشلمو یہ هربے یوتر قوید غزہ مجاری اسرائیلی جاریت کے نتیجے میں جنگ کے بادل اب مشرق وسطہ کے دوسرے ممالک میں بھی چھا گئے ہیں اور اب ایک اور ملک جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے امریکی انٹیلیجنس کے مطابق اسرائیل اور لبنان میں موجود حزباللہ کے درمیان کسی بھی وقت ایک بھرپور جنگ شروع ہو سکتی ہے اس خبر کے سامنے آنے کے فوراً بعد ایران کے اقوام متحدہ میں موجود مندوب نے یہ دھنکی دی ہے کہ اگر لبنان پر حملہ ہوا تو خطے میں موجود ایران کے تمام ہامنگ گروپس اور ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں اس اعلان کے تناظر میں کئی ممالک نے اپنے شہریوں کو لبنان سفر نہ کرنے اور جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو فوری نکل جانے کی ہدایت جاری کی ہے ان ممالک میں سر فہرست سعودی عرب ہے جس کی بیروت میں موجود امبیسی نے اپنے شہریوں کو لبنان سے فوری نکل جانے اور کسی بھی خطرے کی صورت میں امبیسی کے رابطے میں رہنے کا کہا ہے آسٹریلیا اور نیدر لینڈ نے بھی اپنے شہریوں کو لبنان جانے سے روکا ہے اور ملک میں موجود شہریوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ کمشر فلائٹس کے بند ہونے سے پہلے ملک چھوڑ دیں جرمن مزارت خارجہ نے اسرائیل اور لبنان کے بورڈر پر کشیدہ صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ فلف اور ملک چھوڑ دیں یہی تمبی کینیڈا کی حکومت نے بھی جاری کی ہے نورٹ میسیڈونیا نے بھی اپنے شہریوں کو فلف اور لبنان سے نکل جانے کا کہا ہے اس سے پہلے بائیس جون کو کوویٹ کی حکومت نے اپنے شہریوں کو لبنان سے فورا نکل جانے کا کہا تھا بیروت میں امریکی امبیسی نے بھی پانچ جون کو اپنے شہریوں کو لبنان اسرائیل کے بورڈر کے قریب سفر کرنے سے منع کیا تھا برطانیہ کی حکومت نے اپنے شہریوں کو لبنان سفر کرنے سے منع کیا ہے جبکہ روسی صفیر نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ اس وقت تک لبنان کا سفر نہ کریں جب تک ملک میں صورتحال معمول پر نہ آ جائے پردن اور آئرش حکام کی جانب سے بھی اپنے شہریوں کو لبنان کا سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے مختلف مالک کے جانب سے جاری ان سفری ہدایات کے بعد اس بات کے خدشات بڑھ رہے ہیں کہ لبنان میں موجود حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان کسی بھی وقت باقاعدہ جنگ شروع ہو سکتی ہے